بسم اللہ الرحمن الرحیم اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ نہیں تھیں میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے یعنی وہ پریشان کیوں ہیں انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی دیکھو سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اتنے میں لوگ نماز قصوف کے لئے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں پھر میں بھی نماز کے لئے کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھ پر غشی تاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی اور فرمایا جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھی انہیں میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی اور میری طرف یہ وہی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے رابیہ حدیث فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے ان لفظ مثل اور قریب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقفیت ہے ایماندار یا یقین رکھنے والا فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ اسمہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں مومن اور موقن میں سے کون سا کلمہ کہا تھا کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے ہم نے ان کا کہاں مانا اور ان کی پیروی کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تین بار ایسا ہی کہے گا چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور منافق یا شک کرنے والا فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے ان لفظ منافق اور مرتاب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا کہے گا میں کچھ نہیں جانتا ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا رواح البخاری حدیث نمبر چھاسی